بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم لائق مبارک بات ہیں وہ افراد جو اپنے بدن پر احرام لہذا بان کر سبحوں سے شام تک اور پھر شام سے سبحوں تک گلی گلی چوراہا چوراہا پستی پستی بغیر صحت کی فکر کیے دنیا کو ایک ہی بات بتانے میں مشغول ہے کہ دیکھو دنیا والو دیکھ لو جو سرکتات کے بھی زندہ ہے وہ امام ہے اور جو سرکات کے بھی ہار گیا وہ بادشاہ ہے آپ صبحوں سے لے کے اب تک مسلسل عزائے سعید الشہدہ میں مصروف ہیں مصروف رضا ہیں آپ نے پیدر پید دو مجلس سماعت فرمائی اس کے بعد آپ نے سینہ زنی اور خون کا پرسہ پیش کیا یقین جانی ہے اگر کوئی اور قوم ہوتی تو اس وقت تک یہاں نہ بیٹھتی تھک جاتی گھر چلے جاتے بیٹھ جاتے آرام کرتے کیونکہ فطرت پشر میں ہے تھکنا انسان کی قدرت کی ایک حد ہے انتہا ہے جہاں تک وہ چلتا ہے اور پھر طاقت ساتھ چھوڑتی جاتی ہے ارے کہاں تک سنیں کہاں تک بیٹھیں مگر خدا کی قسم صبحوں سے شام ہو گئی اور اب یہ وقت آ گیا اب بھی آپ سننے کے لیے بیٹھیں کسی ایک شہرے پہ بھی کوئی تھکاوٹ ہو تو ہم جانے آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم تھک جاتی ہے آپ نہیں تھکتے اس کا راز جانتے ہیں کیا ہے اس کا راز یہ ہے کہ تھکتی وہ قومیں ہیں جنہوں نے تھکے ہو کا دامن پکڑا ہو تھکتی وہ قومیں ہیں جنہوں نے تھکے ہو کا دامن پکڑا ہو تھکتے وہ لوگ ہیں جن کے رہ پر تھک گئے ہو تھکتے وہ ہیں جن کے تائے تھک گئے ہو تھکتے وہ ہیں جن کے رہنوما تھکتے ہیں تھکتے وہ ہیں جنہوں نے بادشاہ کا دامن پکڑا ہو ہم نے تو اماموں کا جامل پکڑا ہے اور ان میں بھی ایک ایسا ہے جس کا چہرہ دیو پر عیسیٰ کی تھکار اترنے والی ہے ایک ایسا ہے حضرت عرامی آپ ازادار ہیں ازادار دنیا کی سب سے عظیم مخنوق کا نام ازادار حسین ہے سمجھے سبیئے گا دنیا کی سب سے قیمتی مخنوق کا نام ازادار حسین ہے دنیا میں ہر انسان کی خلقت یا آگ سے ہوئی یا پانی سے ہوئی یا مٹی سے ہوئی یا ہوا سے ہوئی مگر جانتے ہیں آپ کی خلقت کس سے ہوئی نہ آگ سے نہ پانی سے نہ مٹی سے نہ ہوا سے اگر جا گئے تو پھر سنیے اللہ نے جب خلق کے میار بنائے جو سرب کشاڑا تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ ساہے میں انوار بنائے انوار تراشے تو انوار بنائے اللہ نے جب خلق کے میار بنائے اللہ نے جب خلق کے میار بنائے جو سرب کشاڑا تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ ساہے میں انوار بنائے انوار تراشے تو انوار بنائے دنیا میں جتنی قومیں ملتی ہیں وہ یا آگ سے پیدا ہوئی یا مٹی سے پیدا ہوئی یا ہوا سے پیدا ہوئی ہوا چار چیزیں مل کے انسان بنا ہے مگر ازداروں چار چیزوں سے جیزوں نہیں بنا مرسون نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری افضل قرین کی تیرے سے پیدا ہوئے ہیں اللہ نے جب خلق کے میار بنائے جو سرب کچھ آتا تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ ساہے میں انوار بنائے انوار تراشے تو انوار بنائے شیئے پھول کائنات میں خلقے ھ گوڑے فاتمہ گوڑے ہمیں موز نہیں آیا ڑھو میں کائنات میں مورانا شفر صاحب کو ہمارے زیشان بھائی معلوم ہیں مورانا شفر صاحب معلوم ہیں جو زردہ چاہاں ہیں پر زردہ پہ وہی ہیں آقا پہ سلیئے پوری زرکتاریس کا قام اس پوری کائنات میں باد رسول سب سے افضل ترین مرد کا نام ہے علی کچھ احمد یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں ہمارا حقیقہ یہ کہ جو بھی نبی سے کسی کو بڑھائے وہ لانتی ہے جو بھی نبی سے کسی کو بڑھائے وہ لانتی تھا لانتی ہے اور لانتی رہے گا ہر جنس ہوئیے جو بھی نبی سے کسی کو بڑھائے وہ بھی لانتی اور جو بھی نبی کے بعد علی سے کسی کو بڑھائے ہے ایسی کائنات میں سب سے افضل ترید مرد کا نام کیا ہے علی کی ہر عدا تاریخ میں موجود ہے آپ نے اور نہیں کیا علی کی ہر عدا تاریخ میں تو کردار نہیں ملے گا آپ کو لی جیسا جو پیدا ہوا تو تاریخ میں وہ بھی لکھا کیسے پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا لینے کون گیا آتے ہی کیا 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 سنایا اور کس نے سنایا بھائی ہم بھونگو کے ماننے والے پھوڑی ہیں پھر سنیے تو کائناس کی افضل تریم مردوں میں شخصیت ہے علی اور عورتوں میں فاتیما سنی آرام سے فاتیرسول علی سے بڑا کوئی مرد نہیں فاتیما سے بڑی کوئی عورت نہیں ان دونوں کی ہر عطا اللہ نے بھی محفوظ کی اسلام نے بھی محفوظ کی تاریخ نے بھی محفوظ کی اب اگر آپ جا گئے ہیں اور اپنی خلدت کے مقصد سننا چاہتے ہیں سنیے پوری زندگی میں علی نے جب بھی ہاتھ اٹھایا تاریخ نے وہ لکھ دیا کب اٹھایا کہاں اٹھایا کیسے اٹھایا کس کے لئے اٹھایا پوری زندگی میں سیادہ نے جب بھی ہاتھ اٹھایا تاریخ نے وہ بھی لکھا کب اٹھایا کیسے اٹھایا کس کے لئے اٹھایا کیوں اٹھایا مگر تاریخ کو لکھنا تھا کہ پوری زندگی میں علی نے ہاتھ اٹھا کے ایک بار مانا لگر کمان یہ ہے جب علی نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ سے ہوں دار مانا جب پوری زندگی میں ہاتھ اٹھایا فازہ دار مانا اٹھایا تو اللہ سے ہوں دار مانا لگر کارکا شہر اواماد پیمبر ہاتھ کر کے بولو ہاتھ شہر سے بولو الگس کے والے تیرے حوالے جوہرد کی زینت خیر کی زینت حجب کا صبر حجب کا دمان حمد کا کمال خوان اللہ خوان تصر اللہ اللہ بدہ اللہ صحیح بات حجرت کی رات مجھر پہ نبی کے حلانِ قدیر حلانِ قدیر حلانِ قدیر حلانِ قدیر یونوہات بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ نرہ نرہ ہائی دارے نرہ نرہ ہائی دارے ہائی دارے ہائی دارے آپ کیا ہے؟ آپ ازدادار ہیں آپ پر واجب ہے کہ پوری دنیا کو بتائیں کہ حسین کو اور یزید میں کیا پرسکتے ہیں واجب ہے ہم پیدای سے لیے ہوئے کہ حسین کو اور یزید ہو دنیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ یزید کو امام بنا دے اور حسین کو باسشاہ بنا دے اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ باسشاہ ہوتا ہے امام اور ہوتا ہے جہاں سارے اختیار ہوں وہ امام ہے جہاں کو اختیار نہ ہو وہ باسشاہ ہے جہاں علم ہی علم ہو وہ امام ہے اور جہاں جہالتی جہالت ہو وہ باسشاہ ہے جہاں تحارت ہی تحارت ہو وہ امام ہے اور جان نیجاست بھی نیجاست ہو وہ بادشکار توجہ سنیے گا میں تقریب شروع کر چکا آج سے نہیں اس زمانے میں ہی تو کہتے کربلا تو شہزادوں کی جن کی دو بادشکاروں تا فات کر رہا ہے بادشکاروں کی جن کی کربلا بادشکاروں کی جن کی یہ پلانی کربلا کے بعد نہیں نہیں یہ پلانی اس بات ہوئی جس بات مولا کائنات میں دارال حکومت اوپرے کو بنایا سنتے لیے گا جس بات امام حکس علی نے دارال حکومت اوپرے کو بنایا اسی ٹائم ایک حکومت شام میں بنائی گئی سمجھے نا کس نے بنائی یزیر کے باپ میں ماں بھی آئی مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی حکومت کا ایمٹائز نہیں کر سکتا تھا چونے نہیں کر سکتا تھا اگر وہ مدینہ میں آکے کہتا کہ میں بادشکاروں تو لوگ کہتے تیرا دماغ خلاب ہے بھئے تو ہم نے علی کی کی ہے تم کہاں سے آگے میں مسئلہ کھلا ہوتا اگر وہ مکہ میں جا کے کہتا لوگ کہتے تیرا دماغ خلاب ہے ہم نے تو تین اندھوڑوں کے بعد علی کو چھنا ہے آپ کھاں سے آگے یاد آپ بہت مشکل تھا کہ مکہ مدینہ میں یا ستیراک کے کسی شہر میں اپنی حکومت کو بہت عمل کر لیتا یاد آپ نے کہا کیا اس نے ایک نیا پروگرامی بنایا کہ اپنا یہاں تو کام باز ہوگا جو اگل وگل کی حکومتیں ہیں پاس پاس کے پیر وہاں مسئلہ کھلا دیا جائے یہ اندھر کام کرتے رہیں یہ ہمحالات باہر مضبوط کیا ہوئی اس نے کیا کیا اس زمانے کی سب سے بڑی حکومت تھی روم بانزو حکومت تھی روم انہیں ترہ دور سے بولیتی روم اور وہاں کے بادشاہ تو کہا جاتا تھا تیسر روم بہت بڑا بادشاہ تھا میں اس زمانے کے بہت بڑی حکومت تو مجھے ایک حکومت روم کی تھی یزید کے باپ نے قیسر روم کو خط لکھا کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں میرا نام یہ ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی حکومت سے اپنے حکومت کے نغابی کو رانا چاہتا ہوں پارا یہ خط بھیجتا تھا نہ اس نے کوئی خط پڑھا اللہ کوئی جواب دیا جو بھی خط جاتا تھا وہ تھانی تسریم کے نام دیتا تھا جب کوئی خط کا جواب نہیں آیا اور اس پر صرف ایک عرض کا جرار بلڑ گیا اس نے اپنے بیٹے ہزید کو بلا گیا کہ سنو کہا میں اتنے خط میٹ چکا ہوں ابھی تک کسی خط کا جواب نہیں آیا تو اس نے کہا پھر آپ جا کرنا چاہتا کہا میں یہ چاہتا ہوں اس بار خط نہ جائے حکومت کا نمائندہ جائے سمجھ ہے نا خط نہیں جائے گا حکومت کا نمائندہ جائے گا تو اس نے کہا ٹھیک ابا بھیج لے کسے بنا کے بہنے نے حکومت کا نمائندہ کہہے کہ کسے بنا کر کہا میرے بیٹا تو تو ہے تو جا حکومت کی طرف سے یزید شام کی حکومت کا نمائندہ بن کے کہاں پہنچ گیا روم کہاں جو سنتے رہیے گا اگر یہ پہنچ گیا جس کنالانے کے لئے آپ تک تو پھر مجلس ہو جائے جب وہاں پہنچے تو کسے روم کا ایک پروتگول تھا ایک حرار نہیں اٹم منتری سے بھول نہیں سکتا اس کے اپنا ایک سسٹم ہوتا کسے روم کا ایک سسٹم تھا وہ گیا اس نکار کیا آپ کو کہاں سے آئے کہ شام سے آئے کیوں آئے بادشاہ سے ملنا پہلے ہم بادشاہ سے جا کے پوچھیں گے اس کی مزوی ہوگی تو ملنا بانتا یہی سے چلے گا سمجھوں سکنیے گا وہ بھی سمجھوں انہوں نے کہاں تو وہ کہاں سے پھائی اس نے کہاں کہ وہ ایک خلیف شکر کا انسان ہے اور وہ کہنا ہے کہ وہ حکومت سے شام کرنمائندہ ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ جاں آکے تصمجھ کرنمائندہ بادشاہ 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 اس نے کہاں کیا کہاں کس حکومت کا نمائندہ اس نے کہاں شام کی حکومت کا اس نے بغل میں رکھی ہوئی میں سے ایک بلین پیپر وای پیپر اٹھایا اور شپائی کو دیا اگر جوانوں جا گئے ہو اور تمہاری رکھوں میں حسینیت بھون جائے ہو تو یہ ہی لذکنی آدمائندہ بن جائے گا اس نے شپائی کو دیکھے کہاں وہ جو آیا ہے اس نے لے جاگے یہ پیپر دو اور اس نے کہو کہ اس پیپر میں یہ لکھے کہ جس حکومت کا انمائندہ ہے وہ حکومت بنے ہوئے کسے دل ہوئے ان کا پہلا باچھا کون تھا ان کا مجھولا باچھا کون ہے ان کا باچھا ہے اس کی نیال کیسی ہے تریاں کیسی ہے ماں کیسی ہے باپ کیسا ہے حضب کیسا ہے نظب کیسا ہے یزید نے لکھا توجہ سوئے گا یزید نے لکھا اور اقل مندی ایک لیچالا کی کہ جہاں اپنے باپ کا بیٹا کے لیے مائی کھانے مری آواز سنگا اور اس کی ایکوں کھانے جہاں اپنے باپ کا نام لکھا وہ بریکنٹ میں لکھا خلیفت المسلمین کیا نہیں مسلمانوں کا خلیفہ سپاہی لے کے پہنچا فانشان نے پورا پیٹر ایک نگاہ میں پڑا نگاہ اس پر رکھ دے خلیفت المسلمین اس نے کہا یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ کرنے آئیتا ہے اگر اس سے نہ ملے تو یہ تو اتنی بددکوں میں کہ اپنی کی مچے میں برس کو لے نہ اس سے لے تو میرے تو ملاقات نہ تو جنجل ہو لے کیا کہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے وزیر کو بلاو اسے مشورہ کرتے ہیں یہ تاریخ کا اتفاق آیا جاورا کہ ہمیشہ پادشاہ صدیل لائے اکرمان اس کا وزیر آئے 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 پادشاہ صدیل لائے اکرمان اس کا وزیر پادشاہ نے کہا کہ وزیر کو بلاو وزیر پاہا ہایا سلامت رات کے انہوں میں مہیند آیا ہے جہاں اپنے امام ہیں کیا مجبور ہے ماہ باس کیا ہے اُس نے کہا مسلمانوں کے خلیف پر کردوں مہیند آیا ہے اگر پہلے والوں پاتا تو حضم ہوتا اب جو ہے اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے جب کہاں سے آیا ہے اس لئے کہ اسلام سے اس لئے کہ یہی غلط ہے اس لئے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اسلام میں دھوڑی رکھتا ہے وہ تو پوفے میں رکھتا ہے وہ تو پوفے میں رکھتا ہے اب دو ذہن ہوگے کہلے کہ یہ آیا ہے اسلام سے اور یہ کہہ رہا ہے پوفے میں اس لئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے دو خلیفہوں ایک اسلام میں پوفے میں اس لئے کہ میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کا نام علی ہے وہ نبی کا دامان ہے اور وہ پوفے میں رکھتا ہے اور یہ جو آیا ہے کہ بتا ہی کون نے کہاں سکایا ہے اس نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تم کہہ رہا ہو مگر اپنے بازار سے جو تاجیر آئے ہوئے نا اسے کو ڈھونڈوا ہو کوئی شام والا ہوگا اسے بھی بلاو کوئی کوفے والا ہوگا اسے بلاو اسے بلاو اسے باہر گئے ایک شام والا تاجیر پکر لائے کوئی کوفے والا آگئے تاجیر پکر کے بادشاہ کے کام لائے کام کیا مجھے 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 ہمارا کری ہے تو میں نے کہا خیر میں نہیں یہ باتاو کہ تمہارے یہاں کو مسلمانوں کا خلیفہ ہے مجھے 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 ہاں ہے کہیں مجھے 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 ہنے کہاں ہے کہ کامیر ایک کائنا ڈھولا ایک کائنا سو بچہ ہیں دیکھے گئے روکہ 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 رانیہ قرون ہے چلالے خرمہ ایرائی امران شام دیکھے ہو جمعہ میں تو نماز ہی اور پیچھے پکتا ہوں اس نے شاموالے تُ гдеا بتا تم نے شاموالے کو دیکھا اس نے کہا میں تو شام کو پیتا ہی ہوں ان کے تاں بھُم یہ ہے پہاکہ اب تو مجلوف شروع ہی لے جا رہی ہے اس نے کہا کہ تم نے دیکھا اس نے کہا ٹھیک ہے جو شاموالا ہے اسیں اس روم میں بیٹھو جو کوفے والا ہے اس ٹھیک ہے ایکٹ کو کوفے والا ہے شاموالے نے ایٹ ہے یار آپ سے چیوں کو گایا اس نے کہا کہ حضورت تو فائنل ہو گیا موس excus عال بناچے ہیں مسعبیر ، مسعبیر لبناؤ جو strateر اس کے سوائے نائے وہ جوبران کی DOC پہلے چامرے نہیں دیکھی پہلے مسعفیرز علمیاں نے سمام distractور مسعبیر دیکھت ہوں مسعبیر سر لبن رو پھر 好 سوار اپس طرف سر دیکھتے ہیں ایک کوفے والے میں چل رہا گیا ایک شام والے میں بادشاہ آیا اس نے کہا سنو جیسا تمہارا بادشاہ ہے تو انہیں بتاؤ اور جیسا تمہارا امام میں تو انہیں بتاؤ اب ایک کو کوفے والا بتا رہا ہے ایسے ہیں ایک کو شام والا بتا رہا ہے ایسے ہیں دونا تصویریں بگئے مصابیروں نے خوشہ ان کے نیچے نام لکھے اس نے کہا بالکل نہیں لکھنا ارے حضور آپ میں تصویر بنوائیں گے آپ کو بتا کیسے چلے گا کہ کوفے والے کی کونسی اور شام والے کی کونسی ایمان کی کونسی اور بادشاہ کی کونسی ہے اچھلی کی کونسی اور نقلی کی کونسی ہے سچے کی کونسی ہے اور جھوٹے کی کونسی ہے اس نے کہا وہ فیصلہ ہم پہ چھوڑ دو بس تو تصویریں بناو چلے لاؤ جب ہم بلائیں گے تب آ جانا لیکے سرکار تصویر بن گئے کوفے والے کی بھی شام والے کی بھی بادشاہ کو یہ نہیں پتا کوفے والے کی کونسی ہے دونوں تصویریں ایک حال میں لگے رکھیں گے یہ کوفے والی یہ شام والی جب کوفے والی اور شام والی کی تصویر رکھ دی گئیں تو باشین نے کہا مزیر کو کہ سوڑو تم جانتو اس کو کوفے والی کم سی ہے اس نے کہا آپ نے پوچھنے ہی نہیں دیا کہ پتا کو جب چلے گا جب پوچھتے وہ تو بنا کے چلے گا اس نے کہا اب میں بکاؤں گا کہ سکچا کون ہے اس کوتا اس نے کہا حضور آپ نے سے بتا ہی میرے پاس کار بولا جتنے حکومت روم میں عالم ہیں سب کو بلا لو تک اس کے کہا سب توریت والا سبور والا انجیر والا قرآن والا سب آئیں توریت والا اپنی کتاب جوا کے سبور والا اپنی کتاب جوا کے قرآن والا اپنی کتاب لے کے سب آگئے باشین سلام ہے خیر تو ایک کی بلایا باشین نے کہا سب خیدیت ہے بس اتنی سی مزائش ہے کہ جو دو تصویریں ہیں اگر مجوہ جاگنا ہے تو لند مجلس ہے یہ جو تصویریں ہیں تو لندو ان تصویلوں کو لیکھو اب بھیر اپنی کتابے کھول کے ان تصویلوں کو اپنی کتابوں میں دھونو محمد والا محمد محمد اگر جو سب اگر جو سب اس نے کہا باشین نے کہا کہ آپ کا کول کام آپ کے پاس جو کتابیں ہیں اللہ کی دے جیو انہیں کھولیے اور پھولنے کے بعد ان تصویروں کو ان میں دیکھئے جس کا چہہہ تمہیں اپنی کتاب میں ملے اسی تصویر کے نیچے دستخط کرتے رہنا دورت والے نے دورت کھولی آنکھیں دورت میں نظر آئی دستخط کر دیئے جہلا زبور میں نظر آیا دستگت کر دیئے سنفرین جیل میں نظر آئی دستگت کر دیئے سب نے اٹھوٹ کے دستگت کیے اور چلے گئے اب جو باچھا آیا تو ایک تشویر وہ تھی جس پہ دستگت ہی دستگت ہے ایک وہ وہ تھی جس پہ اموٹھا نہیں تھا اس نے پوچھا یہ بتاؤ انہیں بلاؤ جو نے مخمیر پر لائے گا کہ بتاؤ جس پہ دستگت ہے یہ کس کی ہے جس پہ اموٹھا نہیں یہ کس کی ہے اس نے کہا جس پہ دستگت ہے یہ کوفے والے کی ہے یہ کوفے والے کی ہے اور جس پہ اموٹھا بھی نہیں یہ شام والے کی ہے ہو گیا فیصلہ نقلی کون ہے اور اس لی کون ہے اس نے دستگت کرنے والدوں کو بلائے کہ بھائی ایک آر دستگت اس میں نہیں کر دیتے اس نے کہا آپ نے شرط ایسی رکھی تھی اگر اس کا چہرہ کھو رہا ہے میں ملتا تو کرتے اس نے رفتہ انجیر میں ملتی وزیر خل کیا کہنے پاس کا سلامت فیصلہ ہو گیا سچا پہنچ بھٹا پہنچ اس نے کہا ایسے نہیں ہوگا ابھی تو یہ ہمارا تمہارا پیچھ گیا اب ایک خط کوفے والے کو لکھو یزید کو رکو اور ایک خط کوفے والے کو لکھو اور اس سے کہو کہ حضور یا تو خود آئیے اور اگر خود نہیں آسکتے تو اسے بھیدئے جو آپ جیسا ہو آئے آئے یا تو آئے بھائیے یا اسے بھیدئے جو آپ جیسا ہو لی جیسے سر خط امام کے بعد پہنچا تمہارا پہلا امام مجید و کوفہ کے ممبر میں تھا امام نے خط بہا مسکر آیا بغل میں کھڑے تھے امام حسن آمانزی حسن میرے لازلائی تھا تو آپ یا مجھے بھلایا ہے یا مجھے اسے کو بھلایا ہے اس پورے مجمع میں مجھے ساتھ کو پھوئی ہے نا جاں گرہ چلا جاں اور باتشاہ کو بتا دے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے سیپاہیوں کے ساتھ امام حسن بھی آگے روح ایک میں نقلی ایک میں سچا ایک میں دھوٹا ایک میں باتشاہ ایک میں امام ایک میں طہارت ایک میں نجازت باتشاہ نے کھا کہہ کہ لئے کہ آپ کچھ نہیں کرنا اعلان کر دو پوری حکومت میں کل بازار نہیں کھلے گا کل کوئی شاپ نہیں کھلے گی کل کوئی مارکٹ نہیں کھی گی اور یہ دربار دربار نہیں لے گی گا بازار میں لگے گا کہ کل فیصلہ ہونا ہے سچا کون ہے دھوتا کون ہے لیجے سرکار اعلان ہو گیا کوئی دکان میں کھولے گی کوئی بازار میں کھولے گا کل فیصلہ ہونا سچا کون ہے دھوتا کون ہے لیجے پورا مجمع جمع ہو گیا گلی میں دربار لگایا گیا بہتشاہ سلامت آئے پورا مجمع ٹھا ہو گیا حاجون کے حضور خیریت تو ہے آج ہمیں کیوں بلا ہے تمہیں گا دو بندے آئیں اور دونوں مسلمانوں کے نمائن میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے تمہیں تجربہ ہے تم دیکھ کے بتا دو کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے اس کے بعد بہر گیا بادشاہ اشارہ کیا سپاہی کو کہاو یزید کو لے کیاو سپاہی پہتا ہو گیا یزید سے چلیے آپ کو بلایا سچ سور کے لباس اچھا پینکے یزید آیا جو میر گیر بنایا گیا تھا یزید یہاں بنایا گیا ہے جو سجر دروازہ تھا اس کو یزید نکا اور رکھ کے جھکا جھک کے سلام کی بادشاہ نے کہا ہے یہ کیا 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 پھر آگے ہو گا سینٹر میں آیا پھر سلام کیا پھر اور قریب آیا تاکھ کی تین بیڑیاں تھی تینوں پہ چڑھا اور چھنے کے بعد بھڑنوں پہ بیٹھا بادشاہ کا ہاتھ لیا کیوں ماں بادشاہ نے حکار سے تجھ جاؤ وہ کسی خالی پڑی ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ لیا اس نے کہا حضور آپ کو گنایا ہے تمہارے امام حسن نے نبوت کا امامہ سرد پر رکھا توقل کے لیدہ ڈانی تکڑے کا پتکاوان تھا حسنائے مفتا ہاتھ میں لیا منجتل کی غیرت سمٹ کے آنکھوں میں آئی خرامہ خرامہ امام حسن صدر دروازے پر آئے تاریخ کا جمعہ یہ ہے کہ نہ حسن نے دائے دیکھا نہ بائے دیکھا نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا حسن نے حش کی برد دیکھے گا اس اللہ کا شروع ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور اس پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے باریخ کہتے ہیں کہ امام نے جو قلم رکھانا دربان میں وہ دات پر صورت نربان ہو گیا حیبہ تکنی تھی چہرے پہ اور جو جو امام پڑھتے جا رہے تھے بادشاہ اٹھا جا رہا تھا امام کرمیان میں آئے بادشاہ کھلا ہو گیا امام باہر بڑھے پاچھا ہوترا امام باہر بڑھے پاچھا ہوترا امام باہر بڑھے پاچھا دمین پہ آگیا کب امام حسن قریب آئے پاچھا نے آت دول کے گا حسور ترک خانی بھڑا ہے جا رکھ پہتے جے امام نے گھر ترک بڑھ پڑھتے ہیں ہمیں چوش ہوگی جگر چب سلائے کی آج کردئے ہیں ہزا ہے لیاد 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 ابھی انہی نہیں آئے جہاں آنا چاہیئے ایسے نہیں ابھی اس ہی کیفیت آئیں گے انہاں پھر مئیس کی کھنا نہ چھوڑوں گا لائی ایسے چھوڑ نہیں کہا اب سہوڑی ہے امام کہا ہے امام کہا ہے امام کہا ہے امام کہا ہے جو مقام اللہ نے ہمیں دیا اس کا بلند کون نہیں ہے چلا گیا امام کہا ہے امام کہا ہے پاس شاہ پھر تک پر ہو جا اس نے کہا بھائیو تم نے دونوں کو دیکھ لیا پہنے کو بھی آتے ہو پہ دوسرے کو بھی آتے ہو پہ کہ ایسا لگا پہلے کے آنے سے دوسرے کے آنے سے دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا بتائیں ایک آنمی پکو بھائی جسدہ بھی تھا وہ کھڑا ہوا اس لگا ہے پوچھتا کیا ہے میں بتاؤں جب پہلا آیا تو ایسا لگا موسیدان پیچھتا کیا ہے موسیدان 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 موسیقی 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 مردی بیٹھا ہوا صندوق آیا فیرون نے بھی دیکھا آسیا نے بھی دیکھا جیسا فیرون تھا اس نے بیسا سمجھا جیسا ہی آسیا کیا مردی بھائی ہے تعلیم آم بیٹھے یہ تک روٹ کے دیکھ رہا تھا باشا ہے کھولو ایک شیفائی کو آریوڑا اس میں سندوق کھول دے دوسرا اندر جھوٹا ہوں اس نے جھوٹا ہوں اس نے جھوٹا ہوں تابیو مکالا تاب سمیتے ہیں ایک فریم فریم جس میں فوتو کھول وہ لیے کہ آیا اور اس نے باشا کو دیا باشا نے فریم دیا اور ساکھ کیا اور ساکھ کرنے کے مالک تھا اور ایک ریزی کے پاس آیا اس نے فریم دیکھتا ہے دیکھ اچانتا ہے اس کا فوتو ہے اس نے جسید چالو طرح مہ دی انہوں نے کہا چالو طرح مہ دیکھا اس نے کہا میں نہیں جانتا اس نے کہا آپ نہیں جانتے شاید پاپا جانتے ہوں اس نے کہا وہ بھی نہیں جانتے اگر جانتے تو انہوں نے بتا کے دیکھتے اگر آپ نے بہت نہیں جانتے اتنا اچھا بیٹا ہے عزیز اتنا اچھا بیٹا ہے عزیز بھرے دربار میں اپنی بھی جہانت کا اعلان کر دیا اپنے باپنے جہانت کا اعلان کر دیا اگر آپ تاکت جمع کر لیجے اپنی تاکت تاکت بس اللہ مالا تاکت جمع کیجے جانتا ہے اگر میں جانتا ہے کس کی تشبیر ہے مجھے کیا بتا پاپا جانتے وہ میرے جانتے جانتے میں جو بتا کے دیکھتے باپس کا ہوتا ہے میرے لانتے آیا امام احسنان کے بار امام احسنان میرے لکوسی دے باپس کے عزمین پر بیٹھا ایک ہاتھ شبر بھائی امام کے طنوں پر اکھا اور دوسرے ہاتھ کے تشبیر اپاکت کا بھوڑا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں آئے آئے تمہارے سکل نے بس اللہ سندہ بات حسینی و سندہ میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں وہ مگر اس دربار کو بتا دیجئے کہ کون ہے امام احسنان میں تشبیر دیکھیں اور تشبیر دیکھے کہا تو ہم نہیں بتائیں احسنان کو پسین آگے کہ یار اگر یہ نہیں بتا رہا اس کا تجھے پیٹائیسی حق ہے آج کے میں یہ گئی نہیں بات ساڈیوی کے لئے لکھا ہے کہ کچھ نہیں بتا پائے یہ نہیں بتا رہا کہ کون ہوگا ہے عزت کی بات ہے بڑا ضربارہ وہ لوگ نے آپ کہہ رہے کہ نہیں امام احسنان نہیں بتائی اچھا میں دونوں کون ہوگتے حاضر دیجئے یہ نہیں بتا رہا چلی اس کا تو حق ہے آپ تو جانے کائناتے ہیں آپ بتائیے سنیں گے جملہ احسنان کی ختم اگر کھڑے بھی ہوگئے تو حق نادہ ہوگا سنوں گے امام نے آئیستہ سے کہا ادھورائید جہان لے رہا ہے ایک تصویر نکال کے پوچھ رہا ہے یہ کس کی اگر ایک کا ہم نے بتا دیا تو ابھی تو صندوق میں تین سو بارہ ہیں حضرت 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 حض مردالی گھنٹے کی تو پڑھنے کا ہاتھا بتاؤں مولا پاہیے مولا خواہیے مولا نے کہا کے ایک کام نے بتا جے تو تین اس کو بارہ کوئی پان رہے ورہ پکو پائیے اسے پتا اُٹھے رکھاروں یہ پیجہ بھی ڈانٹ ہے مولا نے کہا سب ہی کہلو باہ سب آشان ہوں کو آڈٹ کیا سب تسریعہ رکھا تو 312 سپاہی ہاتھ میں消یرے لگے یہ کیوں کہ ہمیں تعالی ہمیں چلز populated تو یہ کیا کہا ہے 383 سپاہی ہاتھ میں سک منزل کے بعد کیا بتائیں کیا بتائیں ایمان اس کا نبیل دکھا تھا تقویر کی نیتا سانتا ہے آئینا اور کچھنا بیٹھا تھا آگے پڑے چک کے قریب آئے باسکر ریکھا تھا ہاتھ پکڑے سے کہا میچے اوٹا اس نے کہا بودا میں کیوں تنکہ بتاؤں گا کسے آئے آئے تمہارے اس کوئی سے بسکرہ آئے سکرہ بات جو جائے نہیں ہے آئے اس کا اترا کہ جی مولا کہاں میں بتاؤں گا آیا باسکر مجموع کی اخلاقا امام نے کہا سن یہ آدم ہے یہ نوہ ہے یہ ادراہیم ہے یہ سوائیل ہے یہ جادیجا ہے یہ سکریا ہے یہ صفیت ہے یہ انوٹ ہے یہ محلائی ہے یہ قجران ہے یہ عضلان ہے یہ صفغان ہے یہ محلانہ ناں محمد ہے اور اللہ مجموع ہو گیا اسلام سچا اسلام سچا اسلام سچا اسلام سچا آئے آپ چونکہ حلیٰں والا کیا کہے وہ جوٹا انہیں آپ سے یہ کہا پوچھا آپ میں سب کو بتائمیوں کہنے مولا مجھوہ مالی لگا رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہاتھ چھوکے جب چھوڑا پرکٹی کر امام نے پھر آپ کو گئے دیا کہاں جا گا اس نے مولا کو جا کے بیٹھوں گا کہ کیوں گا اٹھڑا آئے کہ جتنا میں نے پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہنے لگے ابھی انسانی کو بتایا ہے جتنا تُو نے پوچھا ہے آئے ہائے جائے 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 کہ کابی پر تجھے خالی نام بتایا ہے کہ مولا آپ کیا بتائیں گے کہ ابھی نام بتایا ہے نا اب ایک ایک نبی کیا بتائیں گے ان کی زمینہ کونسی تھی زمانہ کونسا تھا علاقہ کونسا تھا کتابیں کونسی تھی کئی اُبار جوچھا تھے اچھی جمعہ جیسے ہی ایک احمدی کی مطائی آیا پھر باشا جمعہ دونوں ہاتھ چھوڑنے لگا میں خائلی نام کچھ آئے آپ نے سب کے تو نام رکھایا پھر سب نبیوں کی یہ بتائی کہ ان کی زمینیں کون سے تھی زمانیں کون سے تھے علاقے کون سے تھے کتابیں کون سے تھی سریفیں کون سے تھے دور کون سے تھے جس کون کون سے تھے چہنے والے کون تھے ماننے والے کون تھے صحابی کون تھے اور کون تھے آپ کیا بچہ کیا بات ہیں آپ ایسا تو سچا ہوئے ہیں یہ کہہ کے چلا امام نے پیار پہ دیا ایک غازی پروالو خدا کی قسم تمہیں مولا غازی کی قسم اگر یہ چملے کا حق ادا کرنا ہے تو پھر ایسا ہو کہ حسن رازی ہو جا اگر اس کو کھا بھی ہو گیا مجمہ تو حق نہیں ادا ہوگا امام نے کہا بچ تا ہے اس نے جا کر اینے مولا جانے لیا امام نے پھر ہاتھ پکٹ لیا اون نے کہا مولا کہ پہ جانا ہے تا مولا کہ پھر اگر اللہ میں找تا ہے میں نے نام بھی بتایا ہے گلے مجمہ ان میں کس پہ میرے باپ کا کیا حسان ہے سبیئے سبیئے این میں کس پہ انہوں نے کیس پہ میرے باپ کا کس نبی پہ میرے باپ کا چہتا ہے ماشکہ کے لیے چمر یہ آدم ہے اس کی فارмиر باپ نے قبول کرائی یہ نو ہے اس کی قوصی میرے باپ نے کالانے لگائی یہ احزائی ہے اس کے لئے آگ میرے باپ نے ہو جائی یہ موسا ہے اس کے لئے راستہ میرے باپ نے بنایا یہ یوسف ہے اسے کوئے سے میرے باپ نے نکالا یہ سلیمان ہے اس کو ٹک میرے باپ نے ہو آیا یہ وہ ہے اسے قشفی سے میرے باپ نے نکالا امام کے کم عطا جائے تھے پاکشاہ قدموں نے کل کے گلتائے اطوریٰ م deactivator جا پیدا اید ان سان ایک ا errado جب بیٹا آئیتا ہے تو باپ جب بیٹا آئیتا ہے باپ آئیتا ہے یہ جمعہ کرتا اگر آپ جا کریں شکر آنا کر باچھا یہ تو بیٹا آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ کس میں میرے باپ کا قائفان ہے اگر باپ آ جاتا تو اس نے بتانے کی ضرورت نہیں تھی تصمیر اون بتاتی ہم نے باپ آئیتا ہے پال سمکھ ان پاہ again پاروک آئیتا ہے بہلی پاروک آئیتا ہے بادشاہ نے پنی سے لگا بہتے سے لگا ٹائے لگا بہتے فرہھی ہاں وہ خود جاوں گے جانے کھانے ہاں 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 یہ خود جاوں گے یہ ہے Earhart بہتے جو بھی بیٹا جے پاپ آج شعر ٹھی شام میں دیکھے ہم にبز سجر ٹھٹا گیا پہلی فرسٹ کولپی کلپ مٹنگ ہے وہ بھی پیسکرنے ڈونگ کے سامنے کے سامنے کیا کرنا ہے اپنی سلائیت ہی اور سب ہوتا لیے تھی ہیں اب یہ بات ہی ہو رہی تھی اتنی دیر پر سامنے سیجھ بھی چیز ہے انہوں نے کہا ہے حضور دیکھتے ہیں کتنی یمبی امہ ہے مرے ہے کہ دہا دنگی امہ ہے نام لیا اور آزید انہوں نے کہا حضور کتنی یمبی امہ بھی نام لیا اور آزید کے سامنے آگئے تو میں نے کیسا بھولاؤں بھولاؤں اس کے بھائی گیا کہہ دہا کہ آپ کو بھولا رہا ہے جیزی نے کہا کون ہاں کہا کہ آپ کے پاپا ہاں بلے میرے بھی کوئی پاپا ہاں مرے ہوں مرے ہوں مرے ہوں سوٹوں نے جہاں کہ کون کہ پاپا آجا یہ بھی دنیا کے فاہد پاپا تھے جو گھر میں پاپا اور میدانے جن میں آ پا پہلا انہوں نے کہا پہلا پہلا کہا فاہد پاپا تھا انا میں نہیں آ رہا ہوں کہے یہ آپ کو برا رہے ہیں اب وہاں دو پہنچیں دخان خیر جیسید آیا انہوں نے کہا کہا کیا بات ہے کہلے بیٹے ہوتا تھا ہمیں سب یہاں بیٹے باتاؤ میں تم نے کیسے رکھمان رہے ہیں انہوں نے کہا اللہ روی اندر پاو کہہ کیا نہیں ہمارے باشکہ میں ہونے والے میں کیا کیا پولٹیز ہیں تو کہہ لے گے پھر سنیے کس میں اتنی مجال کہ میرے بیٹے کو زنیر کرے اس نے کہا ابھی والیم کام ہو جائے نام سکتے ہیں میں نے کہا ہوتی کس میں اتنے مجال جس کے باپ نے آپ کو زنیر کیا تھا اس کے بیٹے نے مجھے زنیر کیا کیا کس نے آئے آئے کیا کس نے کہہ لے کہ حسنہ نے بیٹے ہیں کہہ لے گا میرے لاز شکر آدھا کر مٹھائی بات کہ پاکو میں زلیر ہو گئے آپ مٹھائی بٹھوارے کہہ لے گے مٹھائی بات کہ تجھے کائنات کے حزت دانوں نے زلیر کیا ہے چلار پرہ کروہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہا اس نے کہا باتلا لے نا اس نے کہا کہا کئے کئے ضریا وہ بھی آنے لی اس کے اسے بھول جا نہیں باتلا اس نے کہا اس کو بھول جا کوئی باتلا جزا نہیں تاتا بھی اس کی امید ہوا باہر نکل گئے اور اپنا اس نے امید رکھا ہے اور تاتا کی قائش پور کوئی نہ ہماری ہوئی کیونکہ نا ایک پاتھنا لینا ادا کے قسم جب تک مولا اے کائنا سکتا ہے اس کا ایک کو چانس نہیں آگا اسے نہیں کہا کہ اللہ یہ دیکھا مگر تاریخ ایک ہے کہ سن بیاری سکتا ہے مولا اے کائنا کے بعد جب کمیر شام مدیرے آیا اس نے سب کو بولایا سب آئے امام سن نہیں آئے اس نے بولا کہ آئے کہ تیسرا جنہی دن رکھا اس نے شبائی بیٹھ کریا کہ سب آئے کہ میں آپ نہیں آئے امام سن رکھت ہی نہیں کہوں کیوں آئیں گے امیر آپ سے ملنا چاہتا امام سن رکھتا ہے اس نے بدا سلا کہ شام پائیں گے تو دروان تھا جو اس نے اس کو بولا کہ چاہے امیر آئیں فکر آئیں غیس آئیں کوئی آئیں سب کے لئے پر تاتا ہمیں مگر جب آئی کا بیٹہ حسن آئے اس کے جیدے پرتان اس سے بدلہ لینا نہیں یہاں شہر اس کا ہے جو اس کے频eni مدینہ اس کے نانا کا شہر یہی بدلہ لیں گے اس نے میرے بیٹوں کو dışلی کیا چاہے اس یہیں کیا پرکھر آرہی اس نے نہ ہوتا ہے خیاد vi honoring سبحان عید پرتانین پتا ہے امام نے جیس کی پہلا پہر پہید رکھا آدھا پردہ اوپر کیسے ہمام حسن نے دوسرا پہر پہر پھوکا پردہ چھتے جا ملا اور امام حسن نے کہا اوہ عزیب کے بات تیری حکومت یہاں تک تھی میرا احتیار محمد محمد میری حکومت یہاں تک تھیں میرا تیار اور سن اگر میں حسنگل کے عزید چاہوں تو یہ پرتا قیامت میں لگا گیا اگر میں نہیں چاہتا کہ تمہاری حرکتوں سے پردہ اٹھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری حرکتوں سے پردہ اٹھے ہیں۔ اس نے عزید کو دیکھ کے کہاں لے لیا مجھلا۔ بڑھ کے آسکتے ہوگی۔ دیکھ۔ دیکھ کسی اللہ پہ ہے۔ مجھے مامیسنا آگے پڑھے گا۔ پوسری پہ آگے پڑھے گا۔ کو مجدوس ہوگی۔ مانو نے کہا اس کو ہمیں 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 دلی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہیتھوں۔ مانو نے کہا ہم کوئی چاہتے ہیں۔ مانو۔ مو PERSE م één دلی کرنا چاہتے ہیں۔ مانو نے کہا تباید ہوں, مانو نے کہا کہ خیز میںکار میں پیوز میں ہر دلزیں۔ مانو نے کہا جو زندہ ہوں پہرد سے بتا ہے، میں سب کو سونا باٹنا ہوں سونا چاندی ہیرے موتی جوادار اب آپ تیسے دن آئے ہیں آخری تائم آپ کی سوچ کیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سب مہت چلتا ہم میں خانی ہوں اب جب میں آپ کو کچھ دنوں گا نہیں تو پاس جاگے باہر گئیں کہ کہ امیر شاہب تو فقی ہو گیا امام نے کہا اس میں کہنے کی کیا دلدت ہے کہ تمہارے سننے دستانا ہوں امیر شاہب فقی ہو گیا امام نے کہا اس میں کہنے کی کیا بات ہے بھر جو حیر ہے اس نے کہا پر میں فقیر نہیں ہوا امام نے کہا تو سجھ پتا ہو گا ٹھیک ہے کوئی بات ہے اس نے اشارہ کیا سیبایا جی حضور سنو پہلے دن کے پہلے آدمی سے لے کے تیسلے دن کے آخری آدمی سے جتنا سب کو دیا گیا ہے جتنا کے لے امام حسن کو جو سب چار پانچ پہلان تکس میں سونا چاندی رکھ کے لائے اس پر خلاف رکھا ہو گا لا کے رکھیں اس لئے لوگوں نے مصورہ یہ دیا تھا کہ حسن لینگے نے اگر لے لیا کو بھیجھ کر لی اور تیرا مال بھی پر جائے گا اور کام کا کام ہو جائے گا اس لئے یہ نہیں پتا تھا کہ پنگا علی کے بیٹے سے ہے اس لئے نہیں پتا تھا کہ یہ پنگا کس بے ہیں اس نے لا کے رکھا لا کے رکھا اس لئے لا کے رکھا امام خاموس ہے کہہ لے کہ حسن کچھ بول نہیں گا وہ اس لئے مال دیکھیں تم بھی کیا یاد رکھو گے میں امیہ کا بیٹا ہوں کہ امام نے کہا یہ تو امیہ ہی بتائے گا کہ کس کے ہو یہ تو امیہ ہی بتائے گا کہ کس کے بیٹے ہو امام نے کہا ہو گیا کہہ لے کہا ہاں ہو گیا وہ کہے امام دوست میرے دادا لی چلے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام چلے تو امام کی جھوٹی نے کلمٹ لی ری زیشان بھائی کیونکہ شبر بھائی کسی کی قسمت کو سیدھا ہونا تھا میں نے لف کہاں آئے جوانا شکریہ بھائی شکریہ امام کی جھوٹی نے کلمٹ لی ری وہ جاتی ہے نا آپ آئے جھوٹی ہو گئی امام کی جھوٹی نے کلمٹ لی ری کیونکہ کسی کی قسمت کو سیدھا ہونا تھا امام سے لے جب پہنچے تو جھوٹی پڑی امام نے جھوٹی کو دیکھا تو وہ جو سپاہی تھا ہاتھ آگے ہو امام اسے دیکھئے اللہ مولے آپ نہیں میں کس کام پاؤں بیٹھا مال نہیں لٹھا ہے وہ جھوکا اس نے جوتی اٹھائی اٹھا کے ساتھ پر ساتھ پر کے چونے آنکھوں سے لگائے پھر اٹھائی امام سے جوتی پہنے گئے آج سیاں نے کہا موکری میں کرارا ہوں ملہ میں دے رہا ہوں مال میں رہا ہوں فلا میں رہا ہوں جوتی حصل کسی نہیں کر رہا جیسے نے کہا کہ مولا آپ کے امام اس کیوں سن رہے ہیں اور اس کا بھی دیکھ رہے ہیں جیسے اس نے جوتی پہنائی اس نے امام نے جوتی پاؤں میں ڈا دی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا یا وہ سارا مال دے رہا ہے ہمارے وہ سارا مال مجھے کروڑوں کا رکھا تھا وہ سارا مال کہنے لگے مال بھی گیا کہنے لگے حسان کن پر لیتے یہ کرو لو ہے امام نے کہا چھپ اگر تو امیہ کا دیتا ہے میں فاطمہ کا لان ہو امیہ کا دیتا ہے میں فاطمہ کا لان ہو میں فاطمہ کا لان ہو مان کی چلا گیا ایسے لیتے کی طرف سے یہ لیا بلنا بڑا گیا کہاں مانا اولاد علی صلی اللہ انہوں نے جانے نہیں دینا انہوں نے کہا جانے نہیں دینا انہوں نے کہا جانے نہیں دینا اب یہ اگر آ گیا تو جھپی پچی یہ بھی نہیں جائے گا کہنے اس کو کوئی سے بولنا کی نہیں کیا یہ طریقے ہیں کہ ایمان مجھ کی طرف دے گا اس سے پہلے کہ ایمان کچھ بولتے ہیں اب غلام کیا کہا ہے اے مالا چھوڑی ہے ایسے ہو کہ دموں چھوڑی نہیں ہے فانس نے کہاں کمال ہے کہ تنہاں میں جے رہا ہوں فان میں رہا ہوں مجھے کہاں کہلے کہ خلاق اس نے کہاں خبرتار ہاں کہاں ہو نہیں اس لیے کہ جس کے سر پہ حسن ہاتھ رہتے وہ خلاق نہیں ہاتھ سیاں پہلے ہاتھ ہائیدن 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 وہ بنام لکی آپ نے کہاں ایسے لے گائیں گے یہاں میرا کہاں ہمیں جانے سو بھی روک شکتا ہے نہانے سو بھی روک شکتا کہاں میں جانے بادشاہ نے ایک بندہ دربار میں بڑایا تھا جو اس زمانے کا تینکی مذاب رہا ہوا ہے ہر کے دی مولدے میں کارکن ہوتا ہے جس کا کارکنی لوگ اس حسینہ مذاب رہا نہ کی جائے کیا وہ بھی آیا ہے جس نے اس کے شرعہ کیا جانے نہیں کہنا وہ آیا اس میں امام کے ساتھ چوکھل کرنا شروع کی مذاب وہ پرترہ امام خانوچ کرے گا پھر بہت لئے روگی تو اس نے کہا آہ وہ اس کا نہیں آیا امام نے کہا اگر ہمیں اس کا آگیا تو قیامت آیا ہے نہیں آپ کو غصہ نہیں آیا کہ نہیں آپ میرے کسی مذاب کا جواب نہیں دے رہے بچ دوان و خدا کی قصد کا لفظ کا آئے امام نے اگر آپ سمجھ گئے تو پوری مجلس ہزی لفظ دنا ہے کہ آپ کو آپ نے میرے کسی مذاب کا جواب نہیں کیا منہ مذاب کا مسئلہ تو مذاب ہے امام نے کہا تو کسینا بھی ہے یا ہے کہ اب بھی کوشش کرتا ہے کہ لوگتینا مذاب ہوا ہے کیا تیرے لیے یہ مذاب کم ہے کہ تُس سماج میں جس کا بیٹا مشہور ہے وہ عمر میں تُس کے دو سائر چھوٹا ہے خدا کیا امام نے کہا کہ امام نے کہا تو روک ہی نہیں پائے گا تو روک نہیں پائے گا تاریخ یہ کہتا ہے کہ امام حسن ادھر کھا جاندہ ادھر کھا کہ احمد اپنی رہنہ کیا کرسکرات ہو امام نے جندہ کہا حجیب اللہ تاریخ ساز ہے ہر تاریخ میں آپ کو ملے گا امام نے کہا سن وہ ہماری میں نہیں آنے کے بارے میں ہمارے گھر کی عورتوں کے لئے سن میں حسن ابن علی ابن ابی طالب اپنی ماں حبوہ سے لے کے سارا تک سارا سے لے کے حاجرہ تک حاجرہ سے لے کے مریم تک مریم سے لے کے خدیجہ تک خدیجہ تک سب کا کردار بھرے دربار میں بیان کر رہا ہوں مانیہ پروفو اپنی ماں کا کردار مارے کان میں بیان کر دے آگر کہ کان میں بیان کر دیتا ہمیں گیسے پتہ چلتا بھین امام کو اللہ کی صفر رکھتے ہیں وہ تو عاقوں کو چھپا تھے وہ تو کبھی بھی نہ بتاتے ہیں کہ اس لئے میرے کان میں یہ کہاں ہے کہ اس کی ماں سکتی میں غور کیا جس نے آب بتایا اسلام کرو مستادر بہت بہت بھور کیا اب امام میں تو اللہ کی صفر رکھتے ہیں امام تو بتائیں گے کہ امام نے اللہ بھی اکان دے کا پھر آپ دیمائن کیوں پکھ رہے ہیں یہ تو اقیق ہے آئیہ ہے اگر اس نے بتا نہیں تو کیا ہوتا امام نے کہا بتانے تو دے میں نے کہا مولا یہ بتا دے گا آپ بتائیں گے نہیں بات چھوکے لے جائے امام نے کہا اس کے بتانے تو دے میں نے کہا اگر بات چھوکے کہ چھوکنے دیا تو پھر ہم حضر نہیں میں نے کہا کیا ملو کہ جیسری یہ میرے کان میں یہ بتائے گا کہ اس کی ماں کیسی تھی تم پریشانک ہو جہاں تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ محمد نے ابو تانیم کے کان میں کیا کہا وہی یہ بھی لکھے گا ماں بیاں کیا کہا کردہ بہت سروری ہے جہاں فضائف شنا کریں وہاں تمرہ میں شنا کریں جیسے ہوئے دین ہیں اور یہ جملہ کہوں بری زمدہ علی کے ساتھ جیسے دین سے ہمارے ارلوہ اور خطوبہ نے تمرہ پڑھنا بند کیا قوم میں بہتر بچے پچا ہونا بات ہو چھوٹہ ہرگے تھا وہاں بے تکیم کیا ہاں نے کچھ بھگوڑے گا چوٹم ہوت رہی مہارا ماتا ہے پیسے شروع ہو جاتی ہے زنجیر کا ماتا ہے کہ لے نہ کہیں خور کا ماتا ہے کہ لے لے بھریا مولی صاحب سے کیوں پوچھتے ہو جس کی تقلیب میں اس کو پوچھتا ہو اللہ جو دار ہوں گا آہستہ سے اپنا جانے آپ نہ ہوئے آپ کو ماتا ماتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہنس کرنی سے ماتا کریں اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس لیے کہ تیرا ماتا میں کہا ہوں گا اگر شیعہ لڑیں گے کہ کریں نہ کریں تو ماتا تو مجھے کرانا ہے نا یہ لوتے رہے ہیں نا اس کو ہم اس حرم سے کرانا ہوں گا اگر ماتا نہیں رکے گا حسین نے وعدہ کیا یہ جنہا کہنا چاہتا ہوں یہ جنہا کہنا چاہتا ہوں یہ جنہا کہنا چاہتا ہوں حسین کے وفہدار ہوں وفہدار ہوں یہ ہمارے حضور کی سلطہ داری کو یہاں تک لے آئے تب ہم پر واجب ہے کہ سلطہ داری کے کاروہ کو ہمیں نسل کریں مریشان سے لے آئے اور آگے ہمیں نے جامل ہمیں کرکام کرنا ہمیں مسئل دیتا یہ میری ماں کہنے بیٹھے ہیں مستری جملہ کرتا ہوں آج بھی جملہ کرنا تو عورتوں کاملے کا اکرام کرنا ایک اپنی ماں کا ایک اپنے بچوں کی ماں تمہاری ماں وہ ہے جس نے تمہیں ازالار بنا دیا تمہارے بچوں کی ماں وہ ہے جو تمہاری نسل کو بہتا رہا ہے یاد ہے بیٹھے دولاؤر کرنا ہوں بھائی آتھا جانتو تو کہلو فلا بہت غریب ہے جانتو دنیا کا خطر بہت نہیں پاہنی کون ہے بھر وہ غریب ہے اس کے پاس بھر میں لینٹر نہیں ہے وہ غریب نہیں ہے اس کے پاس پورویر نہیں ہے جانتو غریب کون ہے دنیا کا سب سے خریب انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو وقت نہ دے سکے اس کے زیادہ غریب کون ہے تو ماں باپ کو وقت نہیں دے سکتا ہوں کیا دے گا؟ تو امیر بنو ماں باپ کو وقت دے کے شریف بنو عزاداری کو وقت دے کے یہ تمہارے کی پیغام ہے جانتو امام حسن تک بات آگیا جہاں ہم بیٹھے ہیں اس پردے کو جب ہٹاؤگے تو تمہیں کربلا کا نقشہ نظر آئے گا اور جب وہاں جاؤگے تو ایک سیاہ خیمہ نظر آئے گا اور جب اس خیمے کا پردہ ہٹاؤگے تو اس میں ایک زندان نظر آئے گا اے خوش نصیب ہے خبانی آنے پروگرام کس خلوص کی بنیاد پر اس مرموع میں جروس کی بنیاد کیا ہے پرمیون نے اسکوچا تھا کہ اس گواہوں میں اتنا مجموع اس بات ہوگا اگر آپ چار ملے اس تعداد میں تو یہ خواہ نہیں تھا کس بات تعداد میں رہنا خدا کی قسم ہمارا پیدا ہے کہ جو عزتادار ہوتا ہے وہ مجموع میں ضرور آتا ہے تو بانی اعزا جو ہیں جو بانی تھے جو مرہوم ہو گئے ان کی روح آ ہوگی انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ اتنا اچھا پروگرام ہوگا ہاتھ ایک برانڈ بن گئے آئے سفر کی نوچنگی اشتہار کا انتداد پورے ساتھ لوگوں کو رہتا ہے کب ہے کب آئے گی کب ہوگی وہ تو چلے گئے مگر اس سال اس کواب کا میٹر چل رہا ہے انہوں نے کبھی سوچا تھا انہوں نے ایک جلوس مکالا تھا چھوٹا سا جلوس وہ بھی ایک زوجینہ کی شکل میں انہوں نے تھوڑی سوچا تھا کہ اتنا بڑا جلوس بن جائے گا اتنی انجومنیں آ جائیں گی اکبر پرس انجومن آگئی حیث انجومن آگئی عزدار آگئے ماتندار آگئے خون کا پرسہ دینے لگے ہر سال اضافہ ہو رہا ہے جب میں سے پچھلے سال آیا تو یہ زندان نہیں تھا مگر جب آج آیا اور صبح میں نے زندان کو دیکھا تو میرا روہ آکھ رہا ہوتے ہیں اے پاتہ ماں کی پوٹی کتنی غریب ہے ایک جملہ کہوں بھائی ایک جملہ کہوں اگر محصول کرے آپ نے دیکھا پردے کا کتنا احتمام ہے کہ زندان کو بھی پردے میں رکھا گیا ہے کیونکہ سید لادی سے منصور ہے تم نے کبھی سوچا تم نے تو اس بات کا خیال ہے کہ سکینہ کا زندان بھی کھلے میں نہ ہو سیدے سچات میں کیا گزری ہوگی جب اٹھائی سوکی لوگی کر کر سبھار بے مکنا چاہتا رونے میں کوتہ ہی نہ کرنا سری باؤ میں نے رونے میں کوتہ ہی نہ کرنا جانتے ہیں آپ اپنے زندان کو دیکھا جنابِ سکینہ سلامتا لیا ایسے زندان میں نہیں ایسے زندان میں نہیں جانتے ہیں کیسے زندان میں سات قید خانے کے ایک دو تین سات لوئے قید خانے سکینہ کے جانتے ہیں سن لیجے آپ لوں گا سن لیجے جب جنابِ سکینہ کے رونے کی آواز یزید کو پریشان کرتی تھی نا تو یزید سو نہیں پاتا اس نے سپاہیوں سے پوچھا یہ کون ہو رہا ہے تو کہتا کہ حسین کی اتیمہ رو رہی ہے اس نے تمام اہلِ بیت کو دربار میں بھلایا اب سن رہا ہے نا سارے تین سال کی بچی ہے اب محسوس کرتے ہیں تو کر دیجئے نا سب اہلِ بیت کو زمین بھلا کے دربار میں کہتا ہے کہ میں حاکم ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں ہونے والی اعلان کہ آج سے یہ بچی اکیلے زندان میں رہی گیا تم نے سن لیا تنہا زندان میں رہی گیا بھلا دربار ہے سنتے رہیے گا بھلا دربار ہے بچ جیسے یہ سنا تو بچی دور کے آئی اور سعیدہ سجاد زمین پر بیٹھو تھے دونوں بانے سجاد کے گلے میں رانتی اور ڈال کے بس ایک سوال کیا اس کا تمہیں لانا ہوگا سکینہ کسی چھوٹی تھی گلے میں باہر آئے گئے تھے بھائیہ یہ اکیلہ زندان کسے کہتے ہیں بھائیہ تم نے غور نہیں کیا مخائب شیخ رس جلانے کا نام نہیں ہے شہنشاہ مخائب میرے بھائی 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 اللہ انہیں سلامت رکھے ان سے بہتر مخائب میں نے ہندوستان اور کسی کی زبان بنیش جو حساسیت یہ پیدا کر دیتے ہیں گوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک اس زندان کی تاریخ پہنچا دوں سنو گے کیا کہا بھائیہ یہ تنہا زندان کسے کہتے ہیں یہ اکیلہ زندان کسے کہتے ہیں سجاد نے آئیشتہ سے کہا سکینہ تنہا زندان اسے کہتے ہیں یا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا آپ نے ہوں نہیں بھرا ہوا دربار سالے تین سال کی بچی چھو پس سال کا بھائی سنو گے جیسے گانا بھائیہ کیا آج راس کا ناکیلی ہوں گی کہاں بھائیہ یہ بکار وہاں روشلی ہوں گی یا میرا بھائیہ یہ بتاؤ کہ وہاں روشلی ہوں گی اندھیرہ سجاد نے کہا سکینہ یہ تو وقت بتائے گا سنو گے بس محسوس کرنا یہ جملے تو محسوس کرنا سنو گے سیدے سجاد کی باہوں میں گلے میں باہر ڈال کے سکینہ نے آئیشتہ سے کان پھرک کے کہا بھائی اگر ہو سکے تو کبھی کبھی ملنے آیا کرنا بھائی کبھی کبھی ہو سکے تو ملنے آیا کرنا شروع گے اس کے بعد سکینہ ہاتھی پھپی سے جا کے گلے ملیں پھپی زیناب خدا حابیر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی بی بی اگر کبھی کبھی ہو سکے تو ملنے آیا کرنا تم نے سننے گا میں نے پہتیا شروع گے سکینہ کی آخری ملاقات کسی ہوئی جناب عباد سے مارک گلے میں پچھے کی بھائے بچھی نے پھائے کہا لیں اب مار کیا ملنے آگی ابھی مار بیٹی بات کریں تو چپائی آگے بھائی 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 پھپ اپنی طرح چپائی اپنی طرح تھک گئے وہ تم رو رو کے تھک گئے ہونا تم رو رو مگر یہ سوچ کے رونا وہ نہیں تھکی جو مہت دور سے پرسالے میں آئی ہے وہ نہیں تھکی جو پہلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے وہ نہیں تھکی جو سندان چھوکے آئی ہے جب تمہیں پیلی تاناگلے سکینا رو پہ رکھتی ہے تو خوراں کہتی ہے پھوپی اممہ کاش یہ سب کر ملا رہتے میرا بھائیہ آسکر نہ مارا جاتا سنو گے میری ماں و بیروں تم رونے میں فوستائی نہ کرنا کیونکہ تم تنہا نہیں میکتی ہو تمہارے درمیان سیدہ فاطمہ رہتی ہے تمہارے درمیان زینب رہتی ہے تو جمعہ کہنا چاہتا ہوں رونے کے لیے سنو گے جناب فاطمہ کی کل عمر ہے بھارہ بھارت نو بڑس باپ کے ساتھ نو بڑس شہر کے ساتھ باپ رسول جیسا شہر علی جیسا میری بہت بہت لو سننا جب تک باپ کے ساتھ رہی باپ کو ایک کمنہ نہیں میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے فاطمہ نے نہیں مانا تم شہر کے ساتھ آئی تم شہر کو ایک کمنہ نہیں فاطمہ کچھ مانگے فاطمہ نے نہیں مانا ہاتھ جو کہو جس نے رسول سے نہیں مانا جس نے فانی سے نہیں مانا تاریخ کہتی ہے فرنس کے عزا پہ آکے ایک ایک قضا دار کے سامنے رومان بھیلا کے اے میری لال گرہ جانا کہ تمہارے ہاتھ ملے کہ تمہارے رونے پہ کوئی تمہارا ہے یہ کوئی ایک خطام ہے اگلے برس سفر کی نوچنڈی میں ہوئی آئے گا تو سنجا رہے گا بڑی محنتوں سے انتظار کیا جاتا ہے پورے سال ایک ایک ازادار کا انتظار کیا جاتا ہے سال میں نہ جانے کدری بار ہمیں بھول کیا جاتا ہے آپ کو بھائی آدھ رکھئے گا سفر کی نوچنڈی ہاں خالی ہمیں آدھ نہیں رکھتے زینب بھی آدھ رکھتی ہے فاطمہ بھی آدھ رکھتی ہے سکینہ بھی آدھ رکھتی ہے کیونکہ شاید رونا اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ تمہیں پرزے کے اُدھر کا منظر نہیں دیکھا بھی رکھی ہے وہ کچھنی جان جو کس کی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ حسن کے لان قاسم کا لانشاہ ہے جسے حسین چھوکے لائے تھے سمیں گے دو جمعوں میں اس رحمت تمام سمیں گے ایسے زندان میں سکینہ بورم پھانے گا رکھا گیا بی بی چلی گئی دنیا سیدہ سجاد نے اللہ رکھتا سیدہ سجاد نے پھوپی سے کہا پھوپی اممہ آپ خود غسل دیجئے گا مسالہ تو نہیں اتلایا جناب زنب نے خود غسل دیا سنو بھی چار جنازے تین جنازے تھے جنہیں غسل دینے والا چیخ مار کے رویا پہلا جنازہ سیدہ اس فاطمہ کا علی چیخ مار کے روئے پسلیاں ٹوٹ چکی تھی دوسرا جنازہ زین العبدین کا محمد اباقر چیخ مار کے روئے اس لیے کہ جب جنازہ پھلکا تو پسپے تازیانوں کے نشان تھے سنو گے تیسرا جنازہ کس کا حسین کی سالے تین سال کی سکینہ تھا جب زین اب جنازے کو خود غسل دے رہی تھی چیخ مار کے روئے اسے جانے کا پھلکی اممہ خیر دے کہنے لگے میں علیہ ویدتہ کرتہ کیسے اتاروں اس لیے کہ اگر میں کرتہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں تو خال کرتے کے ساتھ آ رہی ہے سن لیے سن لیے مسائل اس کھلے ہوں میں بیعت کے رو رہے کہ تمہیں فاطمہ کی خورمت یاد نہیں آ رہی کیا تمہیں زینب کی خورمت یاد نہیں آ رہی ہاں سن لیا گیا وہ نے ہاتھوں کی سجاد نے چپل کیا رہائی مل گئی سب آ گئے سب کو اماریوں میں سوار کر آیا زینب نیچے کھڑی اممہ پھوپی اممہ کیا آپ سوار نہ ہوگی میرے لان ہو جاؤ سب بیبیاں سوار ہو گئیں تمہاری ماں رباب نظر نہیں آگی سجاد نے کہا پھوپی اممہ میں جانتا ہوں کہاں ہوگی کہا کہاں سجاد آگے آگے پھوپی پیچھے پیچھے سجاد آگے آگے پھوپی پیچھے پیچھے اس زنان کے اس کونے میں آئے جہاں سکینہ جس قبر تھی سکینہ کے قبر تھی اب جو وہاں آئے تو جانتے مندر کا دکھا رباب سکینہ کی قبر پر اخواہ رکھے اور کچھ کہہ رہی ہے اب جو سجاد نے کان لگا کے سنا تو رباب کہہ رہی تھی سکینہ روز پوچھتی تھی بھئیہ ہم وطن کب جائیں گے آج وطن جانا ہے آگا میری بچی آگا سجاد آگے پھوپی اممہ کے شانے پکے اٹھایا اممہ چلیے قافلہ انتظار کرتا مرے لال میں جاؤں گی ضرور مگر بس شام کی کچھ عورتوں کو بلا دے شام کی عورتوں کو بلایا گیا ہاں بی بی کس لیے بلایا شروع گے ماں نے کیا کہا شروع گے آئیس تکر دیئے بیویو میری بچی کو اندھیر میں سے بہتر لگتا تھا اگر ہو سکے روز آکے چراؤں جلا دیا کرنا روز آکے چراؤں جلا دیا کرنا لوزیز جناب زینب جناب رباد کو لے کے چلی گئی سیدے سجاد قبر کو بیٹ گئے مپی میں خاکے قبرے سکینہ زمائی پھر چوئی پھر زمائی آوازی سکینہ ہم کربلا جا رہے ہیں پھر مدینے جائے یہ پہن کوئی پیغام ہو تو بھئیہ کو پھر 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 کبرے سکینہ کو زندر آیا آواز آئی بھئیہ سجاد شکرہ سے کہہ دینا اچھا ہوا جو کربلا لائی اللہ کو ماتے گانہ بھر دے بابا کے گلے پہ چلتا ہوا کمجار اے بھئیہ میرا سلام کہہ دینا اے بھئیہ میرا بھئیہ موسیقی